اسلام علیکم سبر امیران ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تب سے پہلے تو یہ جو ریومرز جو ہے نا پہلے ہوئے ہیں نا کہ جی ڈرائب کا ٹیسٹ جو ہے جی وہ کینسل ہو گئے کیا ہو جی کہ جی الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفکیشن نکالا کہ جی سار قسم کی بھرتیاں باہر دی گئی ہیں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ڈرائب ایک اٹانومر صدارہ ہے اور یہ نوٹیفکیشن سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ سیٹ کی ہوئی تھی اس کا مطلب ہے اس کا ٹیسٹ لاغمی ہوگا دوسرے نمبر پہ ہمارے جو سیکریٹری پنجاب کے پی پی اے کے ڈاکٹر امیر ڈار صاحب ان سے میری بات ہوئی انہوں نے آگے ڈریکٹر جو ہے ایڈمن ڈرائب میں ان سے بات کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہمارا ایس پرس شیڈول جو ہے ڈرائب کا ٹیسٹ ہوگا ایک تو یہ اٹانومر صدارہ ہے تو اس لیے اس میں کوئی دوسرا رائے نہیں ہے اچھا ایسے کرنے سے کیا ہوتا ہے ایسے کرنے سے لوگ بسیقلی ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں آپ کو آپ کی تیاری سے بھئی ٹیسٹ ہونا ہے نہیں ہونا اس بارے میں کوئی نوٹیفکیشن ہے بھی نہیں آیا آپ نے اپنی تیاری جاری رکھنی ہے آپ کو اس چیز سے کیا کینسر نہ ہے کہ ٹیسٹ کینسل ہو گیا یا کیا ہو گیا اگر کینسل ہو گا تو کیا صرف آپ کا ٹیسٹ کینسل ہو گا بہت ساری بھرتیاں کینسل ہو گئی ہیں میں نے بھی اپنی زندگی کے تجربے میں ایسے دیکھا نہیں کہ جو پنجاب پبلک سروس کمیشن یا ایف پی ایسی کے ثروی ٹیسٹ آئے ہوں کہ وہ بلا کسی وجہ سے جو ہیں وہ کینسل ہو گئے ہوں اب یہ حالی میں اگر آپ دیکھیں تو پنجاب فرنسک سائیس اجنسی کی پوسٹے بھی آئی تھی ان کا ٹیسٹ بھی ہوئے انٹرویو بھی ہوئے تو اب یہ نہیں کبھی بھی کہہ سکتے کہ جی الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا یا نگران حکومت ہے تو یہ اٹانمہ صدار ہے اس کیلئے اس سے آپ ہٹ جائیں آج ہے اب جی اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جی کون سی امپورٹنٹ ڈرگز ہیں جو کسی سپیسیفک ڈیز کیلئے استعمال ہوتی ہیں یعنی ڈرگ آف چائز دیکھنی ہے ہم نے کچھ امپورٹنٹ ڈرگز کی ویسے تو آپ سارے چپٹرز فارماکالوجی کے پڑھیں گے تو آپ کو آئی جائیں گا لیکن کچھ ٹیپیکل پانچ سے ساتھ ایم سی کیو پہلے تو آپ ویڈیو پوری توجہ سے سنیں اینڈ پہ میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایمیجیز بھی شیئر کر دوں گا اس کے کہ وہ کون سی امپورٹنٹ ڈرگز ہیں اور دوسرے نمبر پہ ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ڈرائب سیریز کی ساری کی ساری ویڈیوز نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ ان میں کوئی بھی ڈرائب سیریز سے لیٹی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے چپٹر وائز سبجیکٹ وائز سارے سبجیکٹس کو آپ کو گائیڈ کر دیا ہے امپورٹنٹ ایم سی کیوز بوک کا بھی بتا دیا ہے تو آئے گائز کچھ امپورٹنٹ ڈرگز کا ذکر کرتے ہیں تلاکہ وہ آپ کو یاد رہا جائیں تو جی گائز سب سے نمبر وان پہ ہے پیرا سیٹا مول جی ہاں پیرا سیٹا مول کے لیے ڈرگ آف چائز جو ہے ہے کوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے پیرا سیٹا مول تو خود ایک ڈرگ ہے جی ہاں پیرا سیٹا مول کی ٹاکسی سٹی اگر ہو جائے تو اس کے لیے جو انٹیڈوٹ ڈرگ دیتے ہیں وہ ان ایسی ٹائل سیسٹین پیرا سیٹا مول جو ہے اس کے بارے میں ایک اور امپورٹنٹ سائیڈ افیکٹ ابھی ذکر کر لیتے ہیں کہ پیرا سیٹا مول جو ہے یہ ہپیٹو ٹاکسیٹی کاؤز کرتا ہے یعنی آپ کے جگر کے لیے ٹاکسک ہے کب کرتا ہے جب اس کی دوز چار گرام یا اس سے زیادہ ہو جائے اس کے علاوہ اس کا ایک اور سائیڈ افیکٹ ہے تھرمبو سائٹو پی نہیں ہے یعنی آپ کی پلیٹ لیٹس کو کم کرتا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم یہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں لیکن لانگ یوز کریں تو تب یہ تھرمبو سائٹس کو کم کرتا ہے تو پہلی چیز ہوگی پیرا سیٹا مول کا انٹیڈوٹ ہے این ایسی ٹائل سیسٹین نمبر دو پہ ڈرگ کا بات کر لیں اوپی آئیڈ انیلجیزیک جس میں مارفین کوڈین ہے ان کا انٹیڈوٹ ہے نیل ٹریکزون نیل می فین یا دوسرے نمبر میں آپ کہہ لیں نیل می فین یہ اوپی آئیڈ ریسپٹر انٹیگونیسٹ کلاس بنتی ہے اوپی آئیڈ ڈرگ یویلی دے کاظر سپائریٹری ڈپریشن انڈ کانسٹیپیشن تیسری بڑی ڈرگ کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جناب کون سی امپورٹن ڈرگ ہے جی ہاں اگر آپ کو مائگرین ہے اور ایکیوٹ مائگرین ہے تو یویلی سوما ٹرپٹن ڈرگ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے لیکن اس میں ڈرگ آف چاہے سوما ٹرپٹن ہی بنتے ہیں انہیں ٹرپٹن بنتے ہیں لیکن اگر آپ کو مائگرین ہے اور اس کی انٹینسٹی اس طرح کی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ شدت نہیں ہے تو پروپرانولول جو ہے ٹین ایم جی اس آلسو ریکمینڈ کروپرین ہے ایسیو لیکنگ گا ٹرکنی گول دات سے جوہرک ہے مائگرین یافت نہیں ہے �vہرک کے اس کی ایسیو لیکن ہی بنتی by میکو好了 اگر میٹھیسلین رزیسٹنس ٹیفلویکوکوساریس ہے تہم Take care to become might read miss identify ما دلیسی و ایڈمین سنڈروم ریڈ نیک سنڈروم بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ یویلی جب آئی وی ترابی دیتے ہیں تو اس کی ایک ایک کمپلیکیشن ہے تو وینکو مایسین جیسے ڈراغ آف چائلز فار تریٹمنٹ آف ایم آر ایسے میتھیسلین ریزسٹنٹ سٹیفلو کوکس آریس جی ہے ناظرین لیکن اگر ورسہ ہے یعنی اگر وینکو مایسین ریزسٹنٹ سٹیفلو کوکس آریس ہے یعنی کہ اگر وہ وینکو مایسین سے بھی ریزسٹنٹ ہو گیا ہے تو ہمیں جو ڈراغ دینی ہے لینیزولیٹ لینیزولیٹ بھی اسی کہتے ہیں لینیزولیٹ بھی کہتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ڈراغ ہے جس کا ایم سی کی خصر آجاتا ہے پھر ناظرین ایک اور امپورٹنٹ ڈراغ کا اگر ہم ذکر کرتے چلیں کہ اس کے لیے ایک ڈیزیز ہے جس کے لیے کونسی ڈراغ دینی ہے تو وہ ہماری جو پریگننسی میں اگر ڈیابیٹیز ہے تو اس کے لیے ڈراغ آف چائز ہے انسولین is very safe because اس کے کوئی فیٹل ایفیکٹس نہیں ہیں اور کوئی بھی فیٹل ڈیمیج کاس نہیں کرتی تو most of the time ہمیں ڈیابیٹک پیشنٹ کو اگر کوئی پرابلم ہو تو ہم ان کو پریگننسی میں ہم انسولین ہی پریفر کرتے ہیں ڈراغ آف چائز for hypertension in pregnancy that is alpha methyl dopa first priority ہے اگر وہ موجود نہ ہو تو libitolol is the second option اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو nifedipine remains the third best choice so drug of choice in pregnancy for hypertension is alpha methyl dopa clear اس کے بعد ناظرین اگر آپ کو acute asthma ہے تو acute asthma کے لیے solbitomol broncodilator remains the drug of choice بڑی ہی important drug بن جاتی ہے open angle glucoma کے لیے آپ کو pylocarpine جو ہے وہ آپ کی drug of choice ہے ماستینیا grevis کے لیے آپ کی drug of choice جو ہے وہ neostigmine ہے phyzo stigmine is also used but neostigmine is preferably used as compared to phyzo stigmine کیونکہ دونوں میں differences ہیں اس کے بعد ناظرین اگر آپ نے ماستینیا grevis کی کہنی ہے ڈائیگنوزی تو اس کے لیے drug of choice ہے ڈرو فونیو جی ہاں بالکل اس کے لیے drug of choice ہے ڈرو فونیو تو یہ میں نے آپ کو ایک اور important drug بتا دی اس کے بعد ہم cvs کی طرف اگر جانا چاہیں اور ہمیں پتا لگے کہ کون کون سی important drug cvs کے لیے ہیں جو specific terms ڈرو فونیو ڈرو فونیو تو guys ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے جو بیٹا بلاکرز ہیں specifically جو بیٹا بلاکر ڈروکز ہیں وہ basically آپ کا mortality rate کام کرتی ہیں یعنی کہ اس سے موت کے امکانہ کام ہو جاتے ہیں because کہ جتنا آپ کی ہارٹ کی contraction proper رہے گی اتنے ہی آپ کو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ دل کی pumping اور اس کا blood flow maintain رہے گا تو بیٹا بلاکرز اگر پیشنٹ 45 سے کام ہے اور وہ white ہے تو اس کے لیے اے اور بی ڈروکز چائز کی جاتی ہیں اے مینڈ اے سے انہیبیٹر اور بی بیٹا بلاکرز لیکن اگر پیشنٹ کی عمر پر انتالیس سال سے زیادہ ہے تو یعنی c اور d اگر پیشنٹ کی عمر پر انتالیس سال سے زیادہ ہے c یعنی کیلشیم چینل بلاکرز اور d ڈائیوریٹکز دیپینڈ کرتا ہے آپ کی کنڈیشنز پر پیشنٹ کو کو ماربیڈیٹیز ہیں تو اس کو مدے نظر رکھتے ہو یہ مختلف قسم کی ڈرگز جو ہیں وہ کمبینیشن میں دی جا سکتی ہیں تو گائز یہ تھی کچھ امپورٹن ڈرگز اور ان کی امپورٹن ڈرگز اور ان کی امپورٹن ڈرگز اب ہم کچھ اور ڈیزیزیز اور ان کی امپورٹن ڈرگز کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں تو گائز اتنی زیادہ ڈرگز جس میں ہم مافین ایمی کیسٹ یوز کرتے ہیں ہاں گاؤٹ کے لئے اپنی ٹپیکل ڈرگز جو ہیں وہ موجود ہیں اگر کرونک ڈرگن ڈرگز لیے ایلوپورینول ایک درگجا فی موجود Patron کیونکہ اگر زیادہ پر انفلیمیشن پر اپورتن ڈرگز ایک پر ناظرین اگر ہم ار بات کریں اگر dijجویس کیا پوائزنگ ہے تو اس کے لئے آپ کو پتہ رہا ہے ڈیجی بینڈ امیون فیب جو ہے وہ انٹی ڈوٹ ہے وہ ہم اس کے لئے لازمی طور پر یوز کرتے ہیں یہ بڑا ایم سی کیو ہے اگر اگر بات کرتے چلیں کہ ہمارے پاس سائنائیٹ پوزنگ ہے اس کے لئے امائل نائٹ رائٹ جو ہے وہ ایمپورٹن ڈرگ بنتی ہے بنزو ٹائزپین انٹیگونیسٹ جو ہے جسے فلومیزانیل کہتے ہیں وہ بنزو ڈائزپین کی ٹاکسیٹی کے طور پر دیا جاتا ہے یعنی اگر بنزو ڈائزپین کی پوزنگ ہو جائے اگر ایلپرزولم یا برومیزی پام اس طرح کی ڈرگ اگر کس نے اوبر ڈوز میں لے لی ہیں تو ان کو ہم فلومیزانیل یعنی بنزو ڈائزپین انٹیگونیسٹ دیتے ہیں یہ ایمپورٹن ڈائزپین انٹیگونیسٹ دیتے ہیں یہ ایمپورٹن ڈائرن پوائزننگ کے لئے ڈیفروکسامین ہمارا جو ہے انٹی ڈوٹ ہے بڑا ایمپورٹن ہے اس کے علاوہ اگر ہم اور دیکھتے چاہیے تو ملیریا ان پرگننسی میں کلوروکنین ریمینز بیس چائز اگر آپ کو ملیریا پرگننسی کے دوران تو کلوروکنین آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈرگ آف چائز فر پین مینجمنٹ ان پرگننسی پیراسیٹا مول اسپرین اسٹرکلی کنٹر انڈیکیٹیڈ کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے سمیسٹر میں دے سکتے ہیں دوسرے تیسرے میں دے سکتے ہیں ڈیسٹرکلی کنٹر انڈیکیٹیڈ بکاوز یہ ریز سنڈروم بھی کاز کرتی ہے اس کے اپنی بہت زیادہ پروبلمز ہیں تو اس لئے پیراسیٹا مولز رمینز ڈرگ آف چائز اگر آپ کو ڈیسمنیریا ہے یعنی آپ کو مینسٹریشن میں شدید پین ہے تو اس کے لئے نانسٹی رائیڈل انٹی الفرمیٹری ڈرگزی پریفر کی جاتی ہیں موسٹ پریفر بلی پائریکسی کیم رمینز ڈرگ آف چائز میفین ایمی کیسٹ بھی یوز ہو جاتی ہے لیکن پائریکسی کیم جس کے اس کی لانگر ہاف لائف ہے یعنی ون ٹیبلٹ ٹونٹی ایم جی کے لئے نہیں ہوتی ہے تو اس کی لانگر آف لائف ہے زیادہ جو آپ کی بارڈی میں سٹے کرتی ہے تو اس کے لئے نانسٹری رائیڈل انٹی الفرمیٹری روکسی بھی قیلتی ہے اگر اور ناظرین کچھ بات کر لیں وارفرین کا جو اوڈوز کے لئے وائٹامین کے لئے ہے اور ہپارین کی اوڈوز کے لئے پروٹامین سلفیٹ ہے اس کے بعد انیفلیکٹک شاک جو ہے گئی اگر انیفلیکٹک ریکشن ہوتے ہیں تو اڈرینلین رمینز ڈرگ آف چائز اور اس کے علاوہ اگر آپ سے میں اور پوچھتا چلوں کہ سپرا ونٹرکلر ٹیکی کارڈیا کے لیے ہمارے پاس جو بیسٹ ڈرگ آف چائز ہے وہ ورپیمیل ہے اور بیٹا بلکرز بھی یوز ہوتی ہیں لیکن ورپیمیل میں فرسٹ ڈرگ آف چائز ورپیمیل کا ایک میجر سائیڈ فیکٹ ہے اس کے علاوہ کلونیڈین ایک ڈرگ ہے جو جس کا ایک میجر سائیڈ افیکٹ ہے کیا سائیڈ افیکٹ ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ کرس کرتا ہے اے گرانولوسائی ٹیکٹ اس کے علاوہ ورپیمیل سے ایسنیپٹر ڈرگ ہیں۔ کلون درگ 50 تحوی ہے انجیو ڈیما اور آپ کے ساتھ بہتی جی سائیڈ فیکٹ ہے عمائزی مایر محبت کی ہے ہم یہ بات کر Quanئنے کے بارے ہی ہیں sesame detachments ایک ایسنیپٹر ڈرگ کی ت ILP 199 تو بہت کلونسی درگگ بدائے ہیں گرز بہت اللہ بیغتے 밋ی درگ 40T لگا important سیف ڈرگ ہے تو سی بی ایس میں کچھ اور اگر امپورٹنٹ ڈرگ کا بات کریں تو اگر آپ کو ڈائیبیٹک نیفروپیتی ہے کہ نہیں کہ اگر ہائپٹینشن کی وجہ سے نیفروپیتی یہ نہیں آپ کے کڈنیز جو ہیں وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں تو اس کے لیے جو ڈرگ آف چائز ہے وہ اے سنیپٹرز اور اے آر بی اس کے علاوہ امپورٹنٹ کنجسٹیف ہارٹ فیلیر کی کیونکہ دو ٹائپس ہیں ڈیکمپنسیٹیڈ ہارٹ فیلیر اور کمپنسیٹ کے لیے ہمارے پاس اے سنیپٹرز اور اے آر بی اس بند ہیں بہت امپورٹن اپسی کی ہوئے ہیں ڈیکمپنسیٹیڈ ہارٹ فیلیر کے لیے آپ کے لیے ڈرگ آف چائز ہے ڈوپیوٹ آمین اس کے بعد گائد اگر ہم بات کریں کہ انجائنا پیکٹورس کے لیے ایکیوٹ اٹیک کے لیے ہمارے پاس سبلنگول نائٹرگلیسرین ہے اس کا سبلنگول کیوں دیتے ہیں کیونکہ پریٹی فاسٹ ابزارپکن ہے اس کی کیونکہ رسپانس ہے لیکن اگر پروفائلیکٹی کے لیے اگر آپ نے انجائنا کے لیے تو اس کے لیے ہمارے پاس اورل یا ٹرانسڈرمل نائٹریٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس بہت چوائز رہتی ہیں اس کے بعد گائد مائیو کارڈ انفرکشن میں اگر پین کو ریلیف کرنا ہے تو سبلنگول نائٹرگلیسرین ریمینز ڈرگ آف چائز اس کے علاوہ اگر تھرمبس کو ختم کرنا ہے اگر پیشنٹس کے اندر ہے تو اس کے لیے الٹی پلیز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ڈرگ رہتی ہیں الٹی پلیز آپ آپ جانتے ہیں ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹر جو ہیں اس کو اب یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہائپرٹنشن میں اگر آپ کو بی پی ایچ ہے بنائن پروسٹیٹ ہائپرپلیزیا پریزوسین ہے لیکن سٹل تمسلوسین رمینز ڈرگ آف چائز ان کے لیے بناین پروسٹیٹ ہائپرپلیزیا اس کے علاوہ ہائپرٹنشن کے ساتھ ڈائیبیٹیز ہیں تو اس انہیپٹرز رمینز ڈرگ آف چائز ڈائیبیٹیز اور ہائپرٹنشن میں آپ بیٹا بلگ ہائپرپلیز نہیں دیا سکتے کیونکہ انسلین لانگرینٹ سیلز آف انسلین اسوری پینکریاز ہیں وہ انسلین کو ریلیس کرتے ہیں وہ بیٹا سیلز ہیں اس لئے بیٹا بلکرز ہیں اس کے لئے اس انہیپٹرز جو ہے وہ آپ لازمی طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کچھ سی وی ایس کی امپورٹنڈ ڈرگز تھی اور ان کی ڈیزیز تھی اور ساتھ ان کی امپورٹنڈ ڈرگز تھی کچھ امپورٹنڈ ڈرگز کا بات کر لیتے ہیں انٹی بائیٹکز میں کون سی سپیسیفک ڈرگز آف چائز ہیں فر سپیسیفک ڈیزیزیز تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹاکسک شاک سنڈروم ہے خدا نہ خاصتات تھا طور پر پیچسیفک کای خلافہ اے اچھ سپیسیفک گرام drieتروقھائی کی وجہ سے پینسلین med ihrem اسن نویسنن ہے کان کے انفرمیشن ہے اس کے البترق подписeline ڈرگ کے انفرمیشن کے لیے ہمارے پاس پینسلین ام آکس سنڈروم تو امر detected چیز فار ڈینٹل پروفائیل اکسیز انفیکٹی بینڈوک آلٹیٹس میں کلیتھرو ماسین جو ہے وہ ڈراغ آف چائز ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ سوفٹ ٹیشو انفیکشن ہیں آپ کی تو اس کے لئے دو کسم کی دراغز ہوس 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 ہوسکتی ہیں تیٹرہ سیکلین بھی یوز ہوتی ہیں اور فسٹنرلشن فیلو سپورن بھی یوز ہوتے ہیں ٹائ فائیڈ کے لئے ڈراغ آف چائز جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ سیفٹرائی اگزون is a drug of choice for the typhide اور اس کے لیے فلوروکینو لونز جو ہے وہ drug of choice بنتی ہیں جس کے لیے سیپرو فلکسسین بسی کے لیے actually the first drug of choice لیکن آپ کچھ ریسرچ کے مطابق سیفٹرائی اگزون is also used and recommended for the typhide لیکن still I personally feel کہ اگر آپ کے باس ایم سی کو میں option ہو سیفٹرائی اگزون یا سیپرو فلکسسین تو سیپرو فلکسسین should be the first drug of choice for typhide اس کے لیے guys drug of choice میں اگر ہم اور امپورٹنٹ انٹی بائٹکز کا ذکر کرتے چلیں تو کالرا کے لیے ڈاکسی سائکلین بہت امپورٹنٹ ڈراغ ہے تیٹرا سائکلین لاز کی ہے drug of choice for kالرا اس تیٹرا سائکلین میں ڈاکسی سائکلین ہے اس کے لیے کچھ اور امپورٹنٹ سفیلس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پینسلین جی ریمینز ڈراغ آف چائز فرسفیلس اس کے لیے ڈراغ آف چائز فر پلازموڈیم ویوکس کے لیے کلوروکینین ہے اور فلکی پارم کے لیے آرٹیمنیزین کا کمبینیشن آئینی اس کے اندر پائریمیتامین اور آرٹیمر جو ہے اس کا کمبینیشن یوز کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ناظرین ڈراغ آف چائز فرم لے دیا کلوروکین ہے لیکن اور بہت ساری ڈراغ آگئی ہیں اب آج کل مارکیٹ میں اس کے بعد جناب ڈراغ آف چائز فرگونیریا پروکین پینسلین جو ہے 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 اور ویڈیو کو اینڈنگ نوٹ پہ اگر لے کے چلیں تو میں آج پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ جناب آپ کی جتنی بھی انٹی بارٹک ڈراغ ہیں ان سب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہی ہوتی ہے کہ ان کا موڈ آف ایکشن کے لیے کلاس کے لیے کلاسیفکیشن اور ان کی امپورٹنٹ سائٹ فیکٹس جو ہے وہ لازمی طور پر دیکھ لیں آپ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جی گائز ہائپر ٹینشن کی بات کر لی ہم نے لیکن اب انڈوکرنالوجی کے لیے کچھ امپورٹنٹ ڈراغ کے نام بتانے لگا ہوں اگر پریگننسی کے دوران اگر آپ کو تھائرائیڈ کا ایشو ہے ہائپر تھائرائیڈزم ہے تو ان لیکٹیشن اگر مدر جو ہے لیکٹیٹنگ مدرز ہیں تو ان کے لیے پرو پائل تھائیوراسیل جو ہے یہ ڈراغ آف چائز ہے فرس ٹرائیمیسٹر کے لیے بھی جو ہمارے پاس ہے پرو پائل تھائیوراسیل ہے لیکن سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائیمیسٹر کے لیے ہمارے پاس جو ڈراغ ہے وہ ہے کاربی مزول اور میتھی مزول جی ٹرائیمیسٹر وہ پہلے گلتی سے میں نے سمیسٹر بول دیا تو ساما صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن ٹرائیمیسٹر ہوتا سیکھا تو یہ نوڈ کر لیں کہ ٹرائیمیسٹر جو ہے نا تین مینے کو ٹرائیمیسٹر کہتے ہیں اور پرائیمیسٹر میں ہوتے ہیں تین ٹرائیمیسٹر تو تو ٹرائیمیسٹر ہو گئے نو مینے اچھا جی آگے چلتے جائیں جناب تھائیرائیڈ سٹروم کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ڈراغ ہے وہ ہے پرو پینالول لائف سیونگ پلس اچھا مجھے کچھ دیکھنا پڑا دیس ٹرائیمیسٹر کیونکہ میں نے اس کا ایک ایمج وہاں پر رکھا کیونکہ اچھلی آئی کانٹ رمیمبر آلموست ہندر پلس ڈراغ ہیں تو اچھلی اس is the problem اچھا جی ڈائیبیٹیز ملائیٹس میں ٹائپ ون کے لیے انسولین رمیز ڈراغ آف چائز ٹائپ ٹو کے لیے نان انسولین ڈائیبیٹیز ملائیٹس کے لیے کوئی بھی آپ ڈراغز جو کہ ڈراغز آپ کی اورل اینٹی ڈائیبیٹس ہیں لیکن ڈراغ آف چائز رمینز ڈراغ فارمین اور ایک بات آپ کو بتاتا چلو کہ میٹ فارمین کا ایک بہت بڑا سائٹ فیکٹ ہے ڈائیٹ کازیز لیکٹک ایسی ڈوسیز یہ یاد رکھیے گا اور میٹ فارمین کا ایک اور سائٹ فیکٹ ہے کہ اس سے نیوروپیٹک سیمٹم آتے ہیں تو اس لیے ان پیشنٹس کو دینی پڑتی ہے میک آبالامین میک آبال یہ لازمی طور پر لوگ یہ کھاتے ہیں 절ی وی دی رکھ اور اس بھی wouldnli لاست togeth bar shop ا dynamique کی کے لئے اس برغیدی سکاسی پہنسان یاد ر رہ دینی دل اللہ جو اس کی طرف میٹ فارمین سو کے بیڈی آس کے بچ میں بھی فارمین 죽رند پاروں شاملات کیا رہو خود کریں ایک ہے میٹ فارمین کے ر خانمین دیوجی دے تک کجا نکitat پر لوگ رہایا تیبی یاد رکیلات کی طرف کتاวل ایک ہے طرف کہ استعمد ر ہو پس لیکی میٹ فارمین فارم fingers اس کے بعد ناظرین ایک اور امپورٹنٹ میں بتاتا چلوں ہائپو گلائسیمیا جی ہاں اگر آپ کو ہائپو گلائسیمیا تو آپ جانتے ہیں آپ کو لینا ہے بلوکوز اورل آر آئی وی دیپینٹ کرتا کہ آپ کو کتنی زیادہ ہے انٹینسٹی آف تا ہائپو گلائسیمیا ہائپو گلائسیمیا سے ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ کبکہ گلوکوز لیول کام ہو جائیں گے آپ کے برین کو گلوکوز نہیں پہنچے گا جو بل سٹنلی کولیپس تو کائیس یہ تھی آج کی ویڈیو ایک جاتے جاتے ایمپورٹنٹ ایک دو ڈرگ نیزین میں آگئی ہے ایڈرینل انسفیشنسی کے لیے ہائیڈو کارٹیسون ہے اور ایریکٹائل ڈیس فنکشن کے لیے سیل ڈینافیل رمائنس ڈرگ آف چائز ڈائیس مجھے امید ہے آج آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری امپورٹنٹ ڈرگ کی انڈیکیشن اور ان کے ڈیزیزیز کے ساتھ ان کی انڈیکیشن اور چائز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کچھ میں نے سائیڈ فیکس بھی ساتھ مینشن کی ہیں مجھے دیں اجازت میرے آفیس والے بھی پک گئے میری سن کے باتیں ویڈیو ایسے لمبی ہوگی ہے اور میں شکر گزار ہوں اپنے آفیس میٹس کا جو مجھے برداشت بھی کرتے ہیں لیکن یہ سب کچھ ماں کر رہا ہوں آپ کے لیے یس چینل کی پرموشن ہے لیکن یہ فری آف کاسٹ ہے چینل پرموٹ ہوگا سال بعد ہوگا جب بھی ہوگا لیکن ہم ایسے نہیں ہیں کہ آپ کوئی بھی میری بک کسی بھی چڑھا کا آپ کو چیز چاہیے ہو تو فرمیسی ریوین کے گروپ میں لازمی جو ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں اور نیچے کمنٹ باکس میں آپ کسی بھی بک ایم سی کوکی بک جو اتھینٹک فرنل اکسپٹیڈ ہو آپ لازمی طور پر لے سکتے ہیں تو گائز دیں مجھے اجازت ایک دفعہ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حمین اثر ہو پاکستان زندہ بار اللہ حافظ